مشتزنی کرنے سے ہاتھ میں حمل ٹھہر گیا ہاتھ حاملہ ہو گیا کیا ہوا زیادہ ہاتھ کے استعمال سے ہاتھ گاڑی چلانے سے آپ کو عدیس کوٹ کر کے سنا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ماسٹر بیشن کرتے ہیں مجزنی کرتے ہیں روزے قیامت ان کے ہاتھ حاملہ ہو جائیں گے ہاتھ میں حمل ٹھہر جائے گا جس کو لے کے وہ پھریں گے اتنا بڑا گناہ ہے یہ ایک تو بات یہ ہو گئی شرعی حکم کیا ہے دوسری بات اس کے طبی نقصانات کیا ہیں مشتزنی کرنا ماسٹر بیشن کرنا یعنی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نفس کا بیڑا گھرک کرنا اپنے ہی ہاتھوں سے آپ نے اپنے نفس کا گلہ گھونٹنا ہے اور اس کے نقصاناتی بھی لیال سے اتنے زیادہ نقصان ہے کہ اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں وہ بندہ جس کو اس کے نقصان پتا چل جائیں وہ ہاتھ لگانا ہی چھوڑ دے گا نفس کو دیکھنا ہی چھوڑ دے گا اس قدر یہ نقصان دے عمل ہے سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی بندہ مجزنی کرتا ہے وہ میری بات سے اتفاق کرے گا سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نفس ہے یہ سینسٹیو ہو جاتا ہے حساس ہو جاتا ہے اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس قدر حساس ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی حرارت بھی محسوس نہیں کر پاتا اور یہ فوری ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی کہ اس قدر ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ذرا بر بھی اس کو حرارت محسوس ہوتی ہے ذرا بر جس وقت لمس محسوس ہوتا ہے تو یہ فارغ ہو جاتا ہے یعنی کہ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوا ماسٹر بیشن کا کہ اس بندے کی ٹائم ہی ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ موشتزنی کرنے سے خود لذتی کی عادت پڑ جاتی ہے اور جو بندہ موشتزنی ایک لمبے عرصے تک کرتا رہے اس کو پھر سیکس میں ہم بھی اس طرح میں شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنے میں حقیقی سیکس کرنے میں وہ لذت وہ سکون وہ محسوس نہیں ہوتا تو میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو شادی کے بعد بھی ماسٹر بیشن کر رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو سیکس میں وہ لذت ہی محسوس نہیں ہوتی انہوں نے ساری زندگی کی موشتزنی ہے دو چیزیں پھر جسم کے اوپر اس کے جو نقصانات اس کے تاثرات مرتب ہوتے ہیں وہ علیدہ ہیں آپ منی ضائع کر رہے ہیں آپ منی کو گاڑا نہیں ہونے دے رہے پیچھے بیک اپ کوئی نہیں ہے آپ وہ سارا کچھ ضائع کر رہے ہیں پھر نفس کی رگیں باندھو رہی ہیں رگوں کے اندر کلوٹنگ ہو رہی ہے خون کے گردش صحیح نہیں ہو رہی ہے آپ کو سختی ٹھیک نہیں آئے گی یہ سارے مسائل یہ بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل یہ فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مجھ جنی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی کہ لوگوں کو مجھ جنی کی آپ ترغیب دے رہے ہیں کون کہتا وہی مجھ جنی سے نقصان نہیں ہوتا مجھ تو جنی بلکل ایسے جیسے دیمہ کا ہے یہ آپ کو ختم کر دے گی اندر سے کھوکلا کر دے گی اب آخری بات وہ بندے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس عادت سے بچے جائیں اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے کیونکہ جسم کے اندر حدت بہت زیادہ ہے گرمائش بہت زیادہ ہے شہوت بہت آتی ہے اور آگے اس کا کوئی آؤٹکم نہیں ہے کوئی آؤٹکم سورس نہیں ہے یعنی کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں بیچارے تو وہ یا تو کسی بزاری عوضت کے ساتھ سیکس کریں گے یا غلامبازی کریں گے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے تو تیسرا آپشن مجھ سے نہیں بچتا ہے پھر وہ مجھ سے نہیں کرتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے کہ وہ اس حدت کو شہوت کو اندر جو حرارت ہے گرمائش ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کم کرنا ہے اس کے لیے آپ کو نسخہ بتائے دیتا ہوں اس کو کم کریں گے ایک تو یہ پھر اس نسخے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو موشزنی آپ ایک لمبے عرصے تک کرتے رہے اس سے جو آپ کو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس نسخے سے آپ کے کور ہو جائیں گے نسخہ نوٹ کر لیں میں بتائے دیتا ہوں منی کو گھڑا کرنے کے لیے اس میں دو چیزیں شامل کر لیتے ہیں موشلی سفید ملا لیں انڈین یہ منی کو گھڑا کرے گا اس کے بعد سنگھڑا خوشک یہ بیس بیس گرام اس کا پاورڈر آپ نے کر لینا یہ دونوں چیزیں منی کو گھڑا کریں گے اس کے ساتھ شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے الائچی خورد سبز الائچی یہ بیس گرام شامل کر لیں تخم ریحان بیس گرام شامل کر لیں اور اس کے بعد ان سری چیزوں کو پیسنے کے بعد جتنا اس کا وزن ہو اتنا اس کے اندر آپ نے کھوزہ مصری شامل کر لینی ہے اتنی وزن میں یہ پاورڈر ہو گیا آپ کے پاس اس کو صبح شام آپ خالی پیٹ آد آدہ چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے دودھ سے پریز کرنا ہے گوشت کسی بھی قسم کا آپ نے نہیں کھانا مرغن گزائیں سرخ میٹ سبز مچن چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے یہ آپ کا بیس بائیس دن کا آپ کا پریز ہوگا ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں آپ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی اور آپ کا جو نقصان ہوں اس کی برپائی بھی ہو جائے گی اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ